موسیقی 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 کہ آج کے شو میں ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں کیا کیا ٹکنالوجی کی دنیا میں ترقی ہو رہی ہے کیا کیا نئی فیچرز مطارف کروایا گئے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج میں شروع جو کروں گی وہ گوگل آپ سے کروں گی جس نے ایک نیا فیچر مطارف کروایا اور وہ فیچر کیا ہے جناب سمات سے محروم افراد کے لیے ہے کہ اگر آپ کے انڈرویڈ فون میں ایک فیچر ہے گوگل آپ کے اوپر جس میں مشکل افراد جن کو سننے میں مشکل ہوتی ہے وہ اس اپ سے مستفید ہو سکتے ہیں اس کو کہا جا رہا ہے جناب ان ٹولز کا نام کیا ہے ان کا ہے لائف ٹرانسکرائب اور ساؤنڈ ایمپلیفائر ہے جن کی بدولت جو آپ کی قوت سمات ہے یا دیگر جو لوگ کم سنتے ہیں یا بلکل نہیں سن پاتے ان کو بہت زیادہ ہلپ ہوگی جو ٹرانسکرائب ہے اور یہ تمام جو آپ کی انفرمیشن ہے اگر کوئی شخص بول رہا ہے تو اس کو فوراں سے جو ہے تمام گفتگو کو سن کر اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کی سکرین پر آتا رہے گا جس سے آپ جو پڑھ کر سمجھ سکیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے جبکہ ساؤنڈ ایمپلیفائر کا بات کیجئے تو اس کا تھوڑا کام مختلف ہے وہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو تھوڑا کم سنتے ہیں اس اپ کے ذریعے ہیڈ فون میں آواز کو بڑھا کر سنا جا سکتا ہے اور دوسری لفظوں میں یہ آواز بڑھانے والے آلے کے طور پر کام کرتی ہے اور اگرچہ ان اپس کو اس سال مئی میں لانچ کیا جانا تھا مگر یہ پلیسٹو پر دستیاب ہے اور اس سال پیکسل سری جو فون ہے ان میں آپ انسٹال کر سکیں گے تاکہ لوگ جو ہیں اسے استعمال کر سکیں دوسری جانب لائیف ٹرانسکرائب کا جو بھی بیٹاو آئین ہے اس کو بھی لانچ کیا جا رہا ہے اور ٹرانسکرائب کے ذریعے آپ دنیا کی ستر زبانوں کی گفتگو کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اپنے اپ میں یا اپنے اس ٹول پر پڑھ سکتے ہیں اور جو گفتگو ہو رہی ہوگی اس کی تمام سیمیٹی لانگوڈجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا اور جناب یہ بڑے اچھی ایک چیز ہے کیونکہ گوگل دیفنیٹلی کوئی نہ کچھ نئی چیزیں لے کر آتا ہے ان لوگوں کے لیے اور جو قوت سماعت سے محروم لوگ ہیں یا تھوڑا کم سنتے ہیں ان کے لیے یہ بہت بہترین چیزیں جو بات ہو رہی ہوگی وہ فوراں سے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کی گوگل آپ کی موبائل کی سکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا سارا ٹیکسٹ آپ پڑھ کے گفتگو میں حصہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں جناب اس اپ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا اور یہ آپ کے پلیسٹو پر دستیاب ہے لیکن کچھ عرصے میں اس کا جو ورین ہے دوسرا وہ بھی انٹریڈیوز کر با دیا جائے گا اچھا جی نیکس ریسر ہے جناب سعودی عرب میں اور کیا جب سے وہاں پر خواتین کو ڈرائیونگ اور بیگر جو کہنے چیزوں کی اجازت ملیا وہاں پر بہت زبردست خبریں بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہو اور ایسا ہی ہے کہ سعودی عرب کی پہلی خاتون جو ہے وہ پائلچ بن چکی ہیں جناب جب سے ولی اہر نے ایک محمد بن سلمان کے جانب سے جو ویجن ہے ٹوئنٹی تھرٹی اس کے تحت خواتین کو ڈرائیونگ سمیت کئی شعبوں میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں اس کے بعد بہت ساری خواتین چاہے وہ موڈلنگ ہے کھیل ہے دیگر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منباری ہیں اور ایسا کچھ خاتون کے ساتھ ہوا جو سعودی شہری ہیں ان کو انچائی سے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا لیکن انہوں نے ٹھانی کہ جناب وہ اپنی در پر قابو پائیں گی اور اس کے لیے انگلنگ میں دنیا کے سب سے بڑے جو ایوییشن سکول ہے وہاں سے ہوا بازی کی تربیت حاصل کی اور اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ کمرشل پائلٹ اس میں ان کی سٹیٹمنٹ یہ آئی کہ کمرشل پائلٹ کی تربیت کے دوران میرے ساتھی نے ہزاروں فٹ کی بلندی پر جہاز کا انجن بند کر دیا جس کے بعد جہاز تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا لیکن جہاز کے زمین سے ٹکرانے سے کب ہی اس نے انجن سٹارٹ کیا اور محکوز لیننگ کی لہٰذا اس رونگٹے کھڑے کردے والے تجربے نے انہیں ہوا بازی میں مزید دلچسپی جو ان کی بڑھا دی اور یہ بھی بتایا کہ دوسری پرواز مجھے اکیلے لے کر جانی تھی اور میرے پاس امنی تجربہ بہت کم تھا اور پھر ساتھ ساتھ وہ اپنے ایکسپیرینچز بھی شیئر کرتی نہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے بڑی ایک زمددس باتھی کہ جس شخص کو انچائی سے خوف اور وہ اس طرح سے پائلٹ بن جائے اور اس کو جو کہلے موقع بھی ملے تو انہوں نے بتایا کہ جب میں لینڈ کرنے لگی جہاز تو اچانک ہوا کی رفتار جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور مجھے لینڈنگ کو منسوک کرنا پڑ گیا لیکن مجھے اپنے کالیگ کے ساتھ وہ تجربہ یاد آیا اور میں نے دوبارہ کوشش کرتے ہوئے تیزی سے جہاز جو ہے وہ لینڈ کر لیا جناب یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ڈیفینیٹلی کام ہے اور اس میں انہوں نے بتایا اور یہ سب سے بڑی ٹیمن ان کی ہے کہ سعودی خاتون ہے اور وہ پائلٹ بن گئی ہے جب سے جہاں پر خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت نہیں تھی وہاں پر وہ جہاز اڑھا رہی ہیں تو اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے جناب تو ان خاتون کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا اور یہ بیسیکلی اچھا ان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تین مرتبہ فتح حاصل کرنے والی خاتون ہیں بھی ہیں اور سکوئش چیمپیون بھی ہیں تو مطلب ملٹی ٹیلنٹی خاتون ہے زبادہ جناب اچھے جی اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہل آپ سے بات کی تھی کہ بہت زیادہ برفباری ہو رہی ہے انگلینٹ میں امریکہ میں یہاں پر برفباری کی اتنی زیادہ صورت ہے ہم نے کچھ ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کے بعد لوگ بیٹھے بیٹھے کوئی بیٹھا ہوا تھا پلکیں جم گئی کسی نے کپڑے سکھانے کیلئے کیلئے تھے وہ جم گئے تو یہ سارے جو معاملہ تھے اسے میں اسی خاتون کے بال جم گئے مطلب فریز ہو گئے ان کے بال وہ کیسے ہوئے کہ وہ کہتی ہیں کہ جناب وہ نہا کر نکلیں اور ان کے بال جو ہے وہ تھوڑے اڑے ہوئے تھے اور جب وہ تھوڑی تھے باہر کھڑی رہی تو ان کے بال فریز ہو گئے اسی پوزیشن میں جس پوزیشن میں ان کے بال تھے اور یہ دیکھ سکتے آپ اپنی ٹیلی سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ میرے خواہل سے وہ بہت ہی تھنڈ ہے وہاں پہ اسی وجہ سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ خود بھی جم تو سکتے ہیں لیکن جناب انہوں نے کہا کہ جب وہ نہا کر نکلی باہر گئی تو مائنس میں تیمپریچر اگرم سے ہوا اس کے بعد کھڑی تک کھڑی رہی تو جب وہ آئی تو جس پوزیشن میں ان کے بال تھے اسی پوزیشن میں فریز ہو گئے اور اس وقت جو امریکن سٹیٹس کی بات کی جب بہت ساری سٹیٹس میں بہت مائنس ٹوینٹی سے بھی زیادہ ٹیپریچر ہو چکا ہے اور جس کے بعد اب تک ہزاروں پروازے بھی جلے ہو چکی ہیں پوسٹو سروسے بھی متاثر ہوئی ہیں اور ٹویٹر پر جناب انہوں نے اپنے کلپ شیئر کیا دنیا نے اس کو انجھوئی بھی کیا کہ چند سیکنڈ میں ان کے بال جو ہے وہ جمکے ایسے لگ رہے ہیں کسی جل کے ساتھ بلکل کھڑے کر دیا ان کے بال اور جب وہ دوبارہ اس کو سیدھا کرنے تو انہوں نے سیدھا کرنے بھی پوسٹس کی لیکن وہ ہو نہیں سکتا اس کے بعد یہ ایک فنی سا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور ابھی تک ہم نے بھی سوچا آپ کسے شیئر کریا جائے وقت کتنا فنی لگ رہا بال ایسے آکر کھڑے ہو آپ آئے نکلے اور ایسی حالت میں آپ گھر سے بائے جا رہے ہیں کیسے لگ رہے ہوں گے آپ اچھا جناب تو یہ تو ہے سردی کی کہانی جو دنیا بھر میں سردی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات آرہی ہیں ہمارے ہاں جو ابھی سردی کی صورت حالت پر ہمزر آپ کو بتائیں گے لگوں سے پہلے کوش بھی جناب ہمارے پاس آج ایک شاعر ہے بہت ضبط شاعر ہے جناب میں توٹ بٹوٹ جن لوگوں نے پڑھی ان کو ڈیفنیٹ لے یاد ہوگا کہ میں ان کی بات کری ہوں جناب میں سوفی غلام مصطفی تبسم کی بات کر رہی ہوں جن کی آج چالیس میں برشی منائی جا رہی ہے اور ان کی چار اگست ایٹین نائنٹی نائن کو بھاتی ریاست میں یہ پیدا ہوئے تھے اور سب سے بڑے تھے اپنے مہن بھائیوں میں بیسیکلی ان نے ایف سی کالج سے لاہور سے بی اے کیا جبکہ اسلامیہ کالج سے ایم اے پوزین یعنی فارشی کیا اور سوفی غلام مصطفی تبسم کی بات کی جائے تو انہوں نے مرزا غالب کی اردو غزلوں کا پنجابی میں ترجمہ کیا اور جس کو بعد میں غلام علی نے گا کر خوب شہرت بھی حاصل کی بچوں کیلئے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اور ان کی جو اسے میرے آپ کو بتایا کہ لکھی ہوئی جو نظم ہے ٹوڈ بے ٹوڈ مجھے پوری یاد تھی لیکن مجھے یاد نہیں آ رہی میں نے بہت بہت یاد کی بہت دفعی آج بھی بچے جو سنتے ہیں ان کو ڈیفنیٹلی مجھے تو میری جنریشن کے سب لوگوں کو پتا ہو رہا کہ ٹوڈ بے ٹوڈ کے ہے جنب ان کی تحریروں کی بات کی جائے ان کی نظموں کی بات کی جائے بہت خوبصورت نظمیں بہت خوبصورت تحریریں تھی اور انہوں نے نائنٹین سکسٹی فائل کی جو جنگ ہے اس میں پاک فوج کے جذبے کو اس کو بھی انہوں نے بہت چارہ کام کیا لکھا بھی اور خوبصورت نغمے بھی انہوں نے اس وقت تخلیق ہے جس نے عوام کے دلوں میں جو ہے وہ ضرور جگہ بنائی ہے اور صوفی غلام تو بسم کی بات کی جائے تو بانوے برس کی عمر میں ساتھ فروری نائنٹین سیونٹی ایٹ کو ان کی وفات ہوئی اور نفس صدی تک ان کی شہر و عدب دنیا کو بہت کچھ دیا انہوں نے اور آج بھی ان کی نظمیں ان کی تحریریں جو ہیں یاد کی جاتی ہیں کیونکہ بہت خوبصورت کام رہا ان کا اردو عدب میں تو آج ان کی برشی ایل سوالس ہم نے آپ کے ساتھ ان کی دنیا بھی شیئر کی عجیز جناب ہم نے آپ کے ساتھ آغاز سے ریسرچ کا جن کے ہمارا سلسلہ جاری رہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ریسرچ جو ضرور شیئر کرتے ہیں انہوں نے آپ بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور